نہیں ہے قوم ان سے سوال کر سکتی ہے کہ آپ نے ایک سو بیس ارب روپیس غریب قوم کے ایک ٹیکسز کے پیسے مزدوروں کے تاجروں کے کسانوں کے ان کے سنتکاروں کے لوٹ کے آپ نے اسے کیا حاصل کیا کتنے لوگوں دیکھو نا رینجر پیسہ لگ رہا ہے ایف سی ہے پولیس ہے تیس تیس ہزار پولیس کی نفریاں کھڑی ہیں تو یہ افیسر تو ان کا کوئی آٹٹ نہیں ہے کوئی ان سے یہ سوال نہیں کر سکتا اور ان سے کوئی پوچھ سکتا ایک سو بیس ارب میرے ملک کے اور قوم کو کہتے ہیں جی مغریب ہے اس میں سے اس کا وجہ کیا ہے لاکہ نوعیت آئین کو توڑ کے اور کوئی نہیں مانتے کہ حکم ہے ان کو پتہ ہے کہ قوم سے ہم نے لوٹنا ہے یہ تباہی ہوئی ہے اور ان کو اس سے کچھ حاصل ہوا ایک عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو نکالتے ہیں آپ دیکھو نا ایک ایک کار کو ان کو اٹھاتے ہیں بہت کار کو یا کسی ہماری لیڈرشپ کو ان کو اٹھاتے ہیں تو ان کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی گاڑی ہیں پولیس کی ان کا ٹوٹل ایسا کریں میں تو ایک سو بیس ارب کے فگر تو مجھے ایک سرکار ایک دوست نے مجھے بھیجیا ہے کہ اتنا کرو اس کا کوئی چیک نہیں کوئی آڈٹ نہیں یہ ایک پیسے کو جلا دو کھا جو کوئی پوچھنے والا نہیں اور افیس انہوں کو مار دھار کے موقع دیا اور یہ پیسہ انہوں کا باہر جاتا ہے آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو اربا روپے کی ڈیلی سمنگلنگ ہو رہی ہے کون قرار ہے قوم اندھی ہے قوم کو اتنی نہیں پتہ اربا روپاؤں کی وہ ہے چار سو ٹینکر ڈیلی ایرانی تیل کا آ رہا ہے اس کا کوئی ٹیکس نہیں ہے اور وہاں اربا روپ ہے ڈیلی افوانستان افوانستان سے پھر یہ وہ ڈالر کنولٹ کر کے باہر بھیج رہا ہے کون بھیج رہا ہے اتنا بڑا ایک طرف مثلا آپ لوٹ مار کرو قومی ادارہ آپ تباہ کر دو اور ان سے پوچھنے والا نہیں ہے یہ چیز میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو پیسہ قوم کا ہے یہ اپنی آیاشیوں پہ اپنی انجوٹھی انہا پہ اپنے تکبر ظلم پہ یہ قوم پہ جو ہیں یہ لگا رہے ہیں اور ان کو کوئی اور اور فکر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم ہم بتاتے رہیں گے کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہم پاکستانی ہیں ہم نے اس ملک میں امن قیم کرنا ہے اس ملک کے تحفظ کے لیے اس ملک کی این کی بحالی کے لیے ہم اپنا تان ماندھان جان لگائیں گے ہم اس ان بزدنیوں کو آگے ہم اب سرنڈر نہیں کریں گے ہمارے کس چیز کی گرفتارید ہیں یار کون سا گناہ کیا ہے خریبوں کی ہم ختمتیں کرتے ہیں جوتے اٹھائیں ہیں فری بسیں چلا رہا ہوں چندے مانگتا ہوں میں ایک پاکستان کی طریقہ پہلا ایم این اے ایک ہاری کا بیٹا جس کو کچھ میں نے بڑے بڑے بادشاہت کو آ رہا کہ آپ ہم نفرتیں پھیلا رہے ہو آر جگہ پہ جب ہمارے گھروں میں آتے ہو تو لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یار ایک شخص عام آدمی غریب آدمی جن سے ساتھ ہمارے ساتھ لاکھو کرونوں لوگ ہماری بات سنتے محبت کرتے ہیں تو آپ صرف ٹھیک ہے آپ عمران خان بغزے کال آپ نے ماضی میں کیا کیا تھا کال کتنے لوگوں کو آپ نے چور کہا پھر ان کو پاک کر دیا کتنے کو آپ نے ڈاکو کہا پھر آپ نے ان کو سرٹیفیکیٹ دے دی حکومتیں دے دی تو قوم جان چکی ہے آج جو کچھ ایک تنے جیلی کیسے من گھڑت کیسے بنا کے کو زلیل کر رہے ہو بارہ میں نے پچھری ویڈیو میں بھی کہا کہ ہمارے بددوں ہیں آپ کے پیچھے ہیں مگر ہم یقینا میرا ایمار اللہ کو جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم کچھ جو بس میں تھا ہم نے کیا تھا اس لیے کھانے دس دس بارہ بارہ پولیس کے ڈالے اور باقی ویگو ڈالے وہ آکے ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں پھر تھانے میں لے جاتے ہیں ان کو تیرچر کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ ویڈیو پیغام دے دو اور آپ جو ہے نہ کرو فلان کو اٹھا لو جمچہ دستی کس کے پاس ہے تھا کس کے پاس ہے تھا آپ دوسرا دینا ہے کافی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو میں ڈی پیو مدفرگڑ کو یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو آپ نے آپ کو ایک پاس بڑی ذمہ داری ہے میں ڈی سی کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے مرنا ہے اگر آپ زیادتیاں کرو گے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کر رہے ہو ان کو کرسی کے لیے اپنا امام ضمیر بیچ رہے ہو اور ظلم کر رہے ہو یہ چیز کے لیے اللہ آپ سے پوچھے گا دوسرا آپ کے پاس سارا دن ٹوٹ ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ میری ہسٹی نہیں جانتے آپ کے پاس خوشامتی اور ان لوگوں کا جو ہے نا وہ ڈیرہ لگا ہوتا ہے یہ میرا گھار ہے میں نے آئین کے دہرے میں چودہ آگاست آزادی کا دن میں میں آیا میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور بے گرفتاری بھی من گھڑت غلط ہے تو میں آیا تو میں اس میں میں نے کیا گناہ کیا تو بے الحمدلہ میں کبھی اتنی نہیں کہ کہ میں کہاں کہاں جاؤں گا میں کبھی بھی دی گیا بس میں نے چند دن میں آپریشن تھا تو میں نے اپنا علاج کھایا اور میں سیریز تکلیب میں تھا تو باقی تو الحمدلہ میں قدیاتی آدمی ہوں میں تو جنگل میں بھی سو جاتا ہوں ریت کے لیو پہ بھی میں سو جاتا ہوں اور زمین پہ بھی میں سو جاتا ہوں کیونکہ میں امی ڈیرڈی نہیں ہوں اور میں نے بڑی بڑی تلیم حاصل بھی نہیں کی تھی بات قسمت یہ ہے کہ انگرزی تلیم نے ہمیں بزدل بھی کیا بیغرت بھی کیا ہے کیونکہ اخلاقیات اس میں نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے کہ اگر آپ دوران پڑھ لیتے حدیث پڑھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیتے تو آپ ظلم نہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ صحابہ کو حکم دیا بچوں کا خیال کرنا ہے عورتوں کا خیال کرائے اور جو دشمن ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا یہ حدایات جاری ہوتی اور آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو تو اگر آپ میں انسانیت ہوتی اخلاقیات ہوتی تو آپ کرسی عودے کو ٹھوک دیتے آپ ہے آپ یہ حرکت نہیں کرتے ہو تو میں میں خیال کیا ہے اور جتنے بھی آپ کے لوگوں کو آپ ڈیفٹیاں لگاتے ہو یہ بھاگتے ہیں آپ کے ایسے چونک کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ کہیں جمشیر دستی کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو جائے اور وہ سیٹ پہ رہے وہ سمجھتے ہیں انہوں نے ادھر رہا ہے وہ نہیں کرتے خونوں میں جو بھی آپ ادھر کرو وہ اٹھ رہا کرو رات کو میرے گھار آئے پھر بیغم کو جب آپ اٹھانے تو میں ان کی بھی مہربانی سمجھتے ہوں کہ جنہوں نے کوئی 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 سلام ہے کہ جنہوں نے خیال کیا کہ چار ماہ کا بچہ ہے عورت کو ہم کیوں اٹھا کے جائیں میں اتنی بغیر تھی یار پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے میں برکر آدمی ہوں تو میں اتنی ہوں میں کی میری پوری فائٹ ہے اس جگیردار ہوں اس فرسودہ بزدل نظام خلاف جن کے بڑے بڑے دیرے تھے میں میں لڑا ہوں میں نے جل دھگتی ہے میں نے مفروریاں کٹی ہیں کوئی میری لئے نئی بات نہیں ہے میں ہاں چیز سمجھتا ہوں پھر آپ کے آپ مجھے پا آپ ان علاقوں میں نفرتیں پھر رہے ہو اور یہ ظلم کر رہے ہو تو پھر ہم اس پہ خموش بیٹھ رہے ہیں تو آپ جو کچھ کر رہے ہو آپ لوگوں کو اٹھا اس کے گھار چھاپا اس کے گھار چھاپا یہ سارا کچھ ہے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو اور آپ کے